موسیقی اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے پانچ فروری دو ہزار چوبیس یہ دن میں سے بھولا لی چاہیے کشویر کے کانٹیکس میں میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس دن کے نشبت سے ہمیں یاد تازہ رکھتے رہنا چاہیے لوگوں کے بڑے اعتراضات ہیں لوگ اب کھل کے بات کرتے ہیں اور ہمارے لئے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ ہم سچ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں جندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں چلنی ہیں عدد کے نکاح کے حوالے سے نظام نگاہ ہو گیا ہے اور اس میں جو باتیں اب آپ کے سامنے آئی ہیں اس کے بعد لوگوں کا عدالتوں میں تو ٹرسٹ ختم ہی ہو گیا لیکن خاندانی رشتے میں جس طرح کا رول پلے کیا ہے خواب ورمانکہ نے وہ بہت سے سوالات جنب دے گیا ہے جسیس حتر من اللہ کے ساتھ لندن میں کچھ لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے میجورٹی نے جسیس حتر من اللہ صاحب کی تعریف کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہیں جس طرح کے حالات یہاں چلائے وہ جس طرح کے معاملات یہاں دیکھئے اور پاکستانی کوٹوں میں بیٹھ کر مقابلہ کیا ہے فسائیت کا وہ قابل ستائش ہے گلپ سروے سروے پاکستانی کا عجیب و غریب سی کہانی نکالی ہے اب وہ اپنے طور پر لیکن فسائیت ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی فسائیت جاری ہے یوسف ہے پی 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 پینتیس سے امیدوار پی پی پینتیس ہی ہے اظرہ میں ایک منٹ دیکھ لوں کہ پی 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 پینتیس سے ہی امیدوار ہے وہ بیگراؤنڈ پر میں چلا رہا ہوں کچھ چیز زیادہ کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا زیادتی ہو سکی ہے زیادتی زیادتی ہو چکی ہے اس طرح زام کے تحت بیگراؤنڈ پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی تفصیلات میں ساری آپ کے سامنے رکھ سکو کہ جو زیادتی ہوئی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں نے شکایت درج کروا دی ہے یہ بیگراؤنڈ پر یہ پولنگ سٹیشن کا مجھا پی پی پینتیس وزیر آباد کا ہے یہ یوسف ہی نام ہے ان کا یہ بڑی مزدار کہانی ہے یعنی یہ شو کر رہا ہے ریٹارنگ آفیسنے کے ریٹائر ہٹ کہ ایک تیسرے بندے کو آثورٹی لیٹر دیا ہے اس لیے آگے جمع کر آیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گیا ہے ریٹائر کیا ہونا ہے بدباشی چل رہی ہے یعنی ایک ایم پیو کا پرائیم پیو کا معاملہ تھا اس کے اگیس وہ ختم ہوا ہائی کورٹ میں کاغذات نامزد کی اس بریانت میں مسترد ہوئے بحال ہوا پھر پرچے کو شالکوٹ ہو گیا کوئی حافظہ باد میں ہو گیا اور اور جھوٹے پرچے یعنی جس طرح اس وقت فصائیت چل رہی ہے وہ آپ ادازہ لگا سکتے ہیں پھر یہی جالی بلا کر دے دیا کہ جناب میں جو ہے نا کاغذات نامزد کی واپس لیتا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ جس جنر کا وقوعہ بنایا ہے تین تاریخوں تین تاریخوں باقاعدہ یہ پولس جو ہے وہ پکڑ کے لے گئی چوکی مونگل والنا مونگل والی ہے میرا جانتا خیال ہے یہ جی حافظہ بات کے پتہ نہیں جان نہ پہچان تو میرا مہمان ساڑھے بارہ بجے پیش کیا گیا تھا ملزم اور وہاں کیا نہ کرتے کہ وہاں بتایا جا رہا ہے جی کہ آپ اس میں صلح صفائی کر رہے ہیں حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے میں نے اس کی باقاعدہ کمپلینٹ بھی درج کرا دی ہے اور کل میں کوشش کر رہا ہوں ریٹرنگ آفیسر کو بھی کہ کوئی کاغذات نامزدگی واپس لی ہے کینڈڈ آج بھی ہے اور آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے ریٹرنگ آفیسر کا جو فیصلہ ہے وہ خود کا واپس لیتے کے لیے سمائی لیکشن کمیشن کو بھی اور لیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں بڑی بڑا سیریس نوٹ لے اور جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس کا تدارو کیا جائے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کہا جا رہا نا کہ لیول پلائنگ فیل لیول پلائنگ فیل کوئی نہیں مل رہی ہے کسی طرح سے بھی لیول پلائنگ فیل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں بلکل کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور کسی را کسی راستے میں چاہیے رہے ہیں کہ یہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور الیکشن جو ہے نا وہ جیت جائے گراؤنڈ پہ نہیں چاہتے لیول پلائنگ فیل تو دور کی بات ہے پلائنگ فیل نہیں یہاں پر مل رہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ گھر بیٹھے یہ الیکشن جیت لیا جائے الیکشن کمیشن خاموش تماشا ہی بنا ہوا اس نا کئی شکایات گئی ہے ایکشن لیا ہے کئی شکایات گئی ہے نئی ایکشن لیا انہوں نے لیکن یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے گیلپ سروے نے الیکشن موہم کے سلسلے میں نیا سروے جاری کر دیا جس میں انکشاف کیا ہے کہ چالیس فیصد پاکستانی اپنی پسندہ پارٹی کے امیدوار سے لا علم اور ناکداب تک نہیں بتا سکتے جبکہ پینتالیس فیصد نے دلوست نام بتایا ستائیس فیصد پاکستانی اپنی پسندہ جواد کے انتخابی نشان سے بھی نواقف ہے کہا کہ پارٹی کے انتخابی نشان یاد نہیں ہے آپ اندازہ لگائے تو ان حالات میں پاکستان تحریکیل صاحب گراؤنڈ پہ موجود ہے ان کے امیدوار انہوں کے نام بتا دیا گیا انتخابی نشان بتا دیا گیا اور وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے نہ جیتنے کی پوزیشن میں وہ تو اس طرح کی حالات نہ ہوتے جو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں پھر ایک اور کہانی بتائی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اچھا سلوک رکھا گیا اور ساکر مشین نے جو انکشاف کیا ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے کھانے سبیت دیگر سہولیہ دی جاتی تھی کھانا بھی دیا گیا ایک بار تو شام کا کھانا بھی دیا گیا تین دفعہ چائے اور پکوڑے بھی فرام کیا گیا جاتے رہے نواز کے پڑھنے کے لیے جگہ بھی دستیاب تھی لان میں دھوپ ہی لگوا سکتے تھے سگرٹ پینے لے والے بھی پی سکتے تھے یہ آپ ادازہ لگا سکتے کہ جو صورتحالمہ پر موجود ہے جو عورت فاؤنڈیشن ایک شکایت درج کبھا دی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ قومی اور سبائی سیملے کی جنرل لشستوں پر پانچ فیصد خواتین کو ٹکٹ نہ دینے پر الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرا دی ہے اور کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ سیکشن دو سو چھے کے تحت کی خلاف ورزی یہ پر کی گئی ہے استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جو جاگیر ترین انہوں نے امادگی ظاہر کر دی ہے نواز شریف کے وزارت عظمہ پر ان کے ساتھ نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ ہے وہ جو بلیگ کیا کہیں گے بلی کے تھیلے میں میں کیا کچھ کہوں کچھ نہیں ہے لیکن جب بلی چوہے کا خیل جو ہے وہ سب سابنے آ چکا ہے یہ ہے عوقات اس کالٹیکس میں جو بڑے بلند و داغے و داغے کی ہے آج اقتدار کی لالش میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا حالات چل دیں سبائی اسیملی کے ایک امیدوار ہے نازم ناداؤد خٹک کومیر سبائی اسیملی کے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے پارلیمنٹی نیر کے کافلے میں شابل ہو گیا اور پرویز خٹک کے ساتھ جو ہے وہ جاں ملے ہیں خٹک ہے تو خٹک کبلے میں آپس میں جو بھی دوستی جا رہی ہے کر کے انہوں نے ان کو لے گئے اور جہاں حالات یہ صفت میں ہیں بلوچستان میں حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ کے باعث سیکیورٹی خدشات کے نظر لکومتیں بلوچستان نے سبائی دارل لکومت کوئٹہ میں سیاسی استوات اور کارنر میٹرکس پر پابندی آئند کر دی ہے یعنی بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن پوسپور ہو جائے اور اس میں ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت یعنی میں آج میں آج بھی کئی ہلکوں میں گیا ہوں جہاں بھی وہ گیمہ گیمی نظر نہیں آ رہی ہے پیسے لگی ہیں لوگوں کو پیسے مک رہے ہیں ووٹ خریدا جا رہا ہے الیکشن کمیشن خاموش تماشا ہی اس کالٹیکس پر بھی بنا ہوا ہے اس تک اگر شکایت آ بھی گئی ہے کیا ہوگا لیکن ایک بڑی زبردست ہے جیسے اطاولہ تارڈ پیپلز پارٹی کے کیم میں جا کر وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ووٹ بیجتے ہوئے پکڑ لی ہے تو اور یہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تو یہ تو چیز ہی باہر نہ نکلے اس چیز کا باہر نکلنے کا یہ ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نوازلی کے ساتھ چل رہی ہے اور کھل اب کھلا چل رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ انہی لوگوں کو پلانٹ کر دیا جائے کیا اس سے کیا کوئی ملک میں بہتری آئے گی ابھی تک تو پچھلے جو پیچاسی کے جو پروجیکٹ ہے اسے رتائج آپ لوگ کے سامنے ہیں اس سے تو کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے لوگ پہلے ہی نہ امید ہی ہے ڈالر آپ کا سپریس کتنا ہو چکا ہوا ہے جی طرح اوپر اٹھ کے ہے واپس ریچے آنے کی تو امید نہیں ہے یہ اور اس پر برڈل جو ہے ٹوٹل پاکستانی قوم پہ پڑا ہے اور قصور جو ہے وہ پی ڈی ایپ کی وہ جماعت کا ہے جو سترہ جہتی سیاسی جماعتیں آ کر باتیں بڑی کرتی نہیں قومی حکومت بنا دے کی بڑی باتیں ہوتی نہیں لیکن ان میں کپیسٹی کوئی نہیں ہے پاکستان بری طرح سے معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی اور حالات بہتر ہونے کی بجائے بگڑتے گئے ہیں تو ان حالات کے اندر گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور بہت بڑی لیڈ سے جیت رہی ہے یاد رکھیے گا بہت بڑی لیڈ سے جیت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تیسے نمبر پہ پی ٹی آئی اور کئی جگہ پی ایم ایم لین ہے تو کئی جگہ ان کی سیٹیں بھی ضبط ہو جاری ہے لیکن دھاندلی کا جو یہ پروسس تیرا خیال تھا یہ رکھ جائے گا اس ہفتے میں لیکن اس ہفتے میں بھی نک سکا فصائیت اب بھی چل رہی ہے اور تیزی سے چل رہی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ خطرناک ہیں اب بھی نہ گئے خملے اب بھی ہمیں ساکھ پاکستان کی طرف سیاسی جو بات کرنا دیکھا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات